پیوٹس نیکسٹ اب اس ڈرامے میں دیکھیں گے کہ سوہیر حاجرہ کو صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو حقیقت بتائی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا لیکن حاجرہ اب جھپ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے گھر پر بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اسے مہبارہ کی دیوی بددعا یاد ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو وہ جا کر مہبارہ سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارا ساتھ ہوں گی تو مہبارہ کہتی ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی حاجرہ جا کر ساری کی ساری حقیقت بتا دیتی ہے رائد کو ایدھر حاجرہ ساری حقیقت رائد کو بتانے کے لیے تیار بیٹھی ہے کہ رائد گھر آئے تو اس کے سامنے ساری کی ساری حقیقت لے کر آ جائے سوہیل آتا ہے اور حاجرہ کے مو پر تھپر دے مارتا ہے اور حاجرہ کا بی 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 بہت زیادہ شوٹ کر جاتا ہے کیونکہ وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے حاجرہ کو لے کر ہسپٹل جا جاتا ہے تو ڈوکٹرز بچے کو تو بچا لیتے ہیں لیکن حاجرہ کی زندگی خطرے میں وہ بننے سے پہلے بتا کر جاتی ہے رائد کو ساری کی ساری حقیقت اور اپنی ماں کو کہہ کے جاتی ہے کہ اگر میں مر کی تو میری موت کی ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ یہ سوہیل ہوگا اور سوہیل کو اس کے موت کے جڑ میں اندر کر دیا جاتا ہے رائد بہت زیادہ معافی مانگتا ہے مہپارہ سے اس کی آگے گر گراتا ہے روتا ہے اس کے پاؤں پکرتا ہے اور پھر آخر کار مہپارہ اسے معاف کر ہی لیتی ہے اور حاجرہ کی بچی کو خود بالتی ہے رائد سے شادی کر کے ویورز آپ کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا ویڈیو بسند ہے تو لائک کریں اور چنل کو سبسکرائب کریں موسیقی